پریہ مکر راشی والو پریہ مکر راشی والو کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مہتوپون ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کے پریم جیون سنتان ویعاپار نوکری کیریئر اور دھن کی ستھیتی کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ کی کنڈلی میں پندرہ ورش بعد ایک ایسا انوٹھا یوگ بن رہا ہے جو آپ کے جیون میں نئی دشال آ سکتا ہے اتح یدی آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک بنا کاٹے دیکھیں گے تو آپ کو بڑی خوش خبری مل سکتی ہے اور آپ کے جیون میں ایک نیا موڑ آ سکتا ہے بڑی خوش خبری ملے گی پرنتو آپ کو دھہر یا پوروک پورا ویڈیو دیکھنا ہوگا یدی آپ کی راشی مکر نہیں ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سمبھو ہے کہ آپ کے کسی قریبی کی راشی مکر ہو پرنتو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم ان سبھی مطروں کو بدھائی دینا چاہیں گے جن کا آج جنم دن یا ویواہ ورش گانٹ ہے آپ کو بہت بہت بدھائی پریا مکر راشی والوں ویڈیو شروع کرتے ہیں پرنتو سب سے پہلے کرپیا کمنٹ میں پورے بھکتی بھاو سے جائے ماتا لکشمی جائے مہا لکشمی جائے ماں کالی اوشش لکھیں کیونکہ ماں کالی کا آشیرواد جن پر ہوتا ہے انہیں کوئی شتر نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان کے گھر پریوار میں سکھ شانتی آتی ہے پریہ مطروں چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ ویڈیو چندر راشی پر آدھارت ہے یدی آپ کو اپنی چندر راشی کا پتہ نہیں ہے تو بھی آپ اسے لگن یا نام کی راشی کے آدھار پر دیکھ سکتے ہیں پریہ مکر راشی والوں آپ کی راشی مکر راشی ہے مکر راشی کے سوامی سنی ہے جو آپ کے دھن ستھان میں کمب راشی میں ادھائے ہو چکے ہیں سنی کا مکر راشی والوں کے لیے دھن ستھان میں ادھائے ہونا دھن کی برسات کے سمان ہے سنی دیو آپ کے دویتیہ بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا دھن ستھان ہے سنی جو کرم پھل داتا ہے آپ کے دھن ستھان میں بیٹھ کر آپ کے جیون میں ایک بڑا چمتکار لارہے ہیں ساتھ ہی منگل بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یدی آپ کے دھن کشیتر میں بھگوان بجرنگ بلی اور ماتا لکشمی ویراجمان ہیں تو آپ کو دھن کی پرابتی اوشش ہی ہوگی کیونکہ ماتا لکشمی دھن کی دیوی مہا لکشمی ہے یدی آپ ٹھیک پلاننگ اور یوجنا بنا کر اپنے لکشے کی اور ایمانداری اور شدھ بھاونا سے کام کرتے ہیں تو آپ کو سفلتہ اوشش ملے گی کیونکہ مکر راشی کے لوگ بڑے نیک اور سچے دل کے ہوتے ہیں جن کی نیت ساف ہوتی ہے انہیں پھل اوشش ملتا ہے دھوکھا دینا آپ نہیں جانتے مکر راشی والوں کو پتا نہیں ہے لیکن آپ کو قدم قدم پر دھوکھا جھیلنا پڑا پرنتو کہا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ ماتا لکشمی کا آشیرواد ہو اسے کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا بھگوان اور ماتا لکشمی آپ کے ساتھ ہیں اسی لیے یہ دھن یوگ آپ کی کنڈلی میں بن رہا ہے جب دھن یوگ کنڈلی میں بن جاتا ہے ویاپار اور ویوسائے میں بڑا لاب ہو سکتا ہے آپ کو بڑا دھن لاب پرابت ہو سکتا ہے آپ کا ویوسائے بڑھتا ہوا نظر آئے گا جو بھی ویوسائے آپ کرتے ہیں اس میں سفلتہ اور لاب کی سمبھاونائیں اچھی رہیں گی یدی آپ الیکٹریشن ٹیکنیکل کشیتر سے جڑے ہوئے ہیں کمپیوٹر سے جڑے ہوئے ہیں انجینئر ہیں یا میڈیکل لائن سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو سفلتہ اور لاب ملے گا نوکری کے اچھے یوگ بن رہے ہیں UPSC کی تیاری کرنے والے چھاتروں کے لیے ایک سنہرہ افسر آ رہا ہے ماتہ سرسوتی کی کرپہ آپ پر بنی رہے گی پرنتو آپ کو اپنی غلطیوں سے سبق لینا ہوگا اور تھوڑا اور پریاس کرنا ہوگا یدی آپ ایسا کرتے ہیں تو سفلتہ آپ کو اوش ملے گی مکر راشی کے لوگوں آپ کے ویواہ کئی بار ٹوٹ جاتے ہیں اور شادی ہونے سے پہلے ہی رشتے ٹوٹ جاتے ہیں آپ پوری محنت کرتے ہیں بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں اور سبھی اچھے کام کرتے ہیں پھر بھی آپ کے گھر پریوار میں شانتی نہیں ہے پیسہ تو آتا ہے لیکن ٹکتہ نہیں ہے جس سے بڑی سمسیا ہو جاتی ہے جب آپ زیادہ کماتے ہیں تب بھی پیسہ آپ کے پاس نہیں رکھتا اس لیے مطروں سمجھداری سے کام لیں اور ساوڑھانی سے چلیں اگر پھر بھی آپ کو لاب نہیں مل رہا ہے تو اپنی کنڈلی کا وشلیشن ضرور کروائیں ہم نے پچھلے کئی ویڈیو میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے لیکن اس کے لیے چارج دینا پڑتا ہے کیونکہ اس میں سمیں لگتا ہے کنڈلی کے وشلیشن سے آپ کو اپنے بارے میں وسترد جانکاری ملتی ہے یہ آپ کے ویقتگت جیون کے بارے میں بتاتا ہے صرف آپ کی راشی کے بارے میں نہیں آپ کی خود کی کنڈلی سے پتا چلتا ہے کہ کون سا گرہ آپ کے لیے اشب یوگ بنا رہا ہے یا کون سا گرہ آپ کے لیے کمزور ہے اگر آپ اویواہت ہیں تو آپ کی کنڈلی سے پتا چل سکتا ہے کہ شادی کے لیے اچھے رشتے آنے والے ہیں آپ کے مطروں رشتے داروں اور پریچتوں میں آپ کی شادی کو لے کر چرچائیں ہوں گی آپ کی سنتان کی اور سے ایک شب سماجہار آپ کو مل سکتا ہے پرنتو دھیان دیں کی پرتییک سنیوار کو سنی دیوتا کو پرسن کرنے کا افسر مل رہا ہے پرتییک سنیوار کو جب گھر میں کھانا بنتا ہے تو انتیم روٹی کو سرسوں کے تیل میں پکا کر کالے کتے کو کھلائیں دوستوں اگر آپ نوکری کی تیاری یا کسی پریقشہ کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو سفلتا ملے گی وشیش روپ سے میڈیکل اور جیوڈیشیل کشیتر سے سمبندھت ودیش میں نوکری کرنے کا آپ کا بچپن کا سپنا پورا ہو سکتا ہے کیونکہ ماتا لکشمی آپ پر کرپا کر رہی ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو صحیح یوجنا بنانی ہوگی خرچوں پر نیانترن رکھیں اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے کا پریاس کریں اپنے پیسے کو برباد نہ کریں یہی وہاں سمیہ ہے جب آپ پیسے کی بچت کر سکتے ہیں سمیہ اور پرستھتیاں آپ کے پکش میں ہیں اس لیے اپنے خرچوں پر نیانترن رکھیں اور زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں آپ کے جیون ساتھی یا جیون سنگینی کی اور سے آپ کو کوئی پریشانی مل سکتی ہے لیکن مطروں تناو سے بچیں تناو میں نہ رہیں کیونکہ کوئی آپ کو تناو میں ڈالنے کی کوشش کر سکتا ہے چندرما آپ کے لیے چنتہ کا وشہ بن سکتا ہے اس لیے چندرما سے ساوڑھان رہیں چندرما آپ کے سپتم بھاو میں ستھت ہے جو آپ کے جیون ساتھی یا جیون سنگینی کے من کو پر بھاویت کر سکتا ہے اس سے ان میں اتار چڑاو آ سکتا ہے اور وہ آپ کو تناو دے سکتے ہیں لیکن چنتہ کی بات نہیں ہے بس ساوڑھانی برتیں اور اپنے ساتھی سے شانتی سے بات کریں آپ کے لیے لاب کی سمبھاونائیں ہوں گی اگر آپ اپنے کاریہ پر دھیان کی اندرت کریں گے تو آپ کا کام اچھی طرح سے چلے گا اس سے گھر میں شانتی بنی رہے گی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ سمائے پر کاریالے پہنچیں اور اپنے کام پر فوکس کریں کیونکہ آپ کے لیے ٹرانسفر کی سمبھاونہ بن سکتی ہے اگر آپ کا پریم سمبند خراب چل رہا ہے اور پارٹنر آپ کا بھروسہ توڑ رہا ہے تو ایسے لوگوں سے چھٹکارہ مل جائے گا جو لوگ آپ کی بھاوناوں کا کھلوار کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کو مکتی ملے گی یہ آپ کے ہت میں ہوگا ایسے دوستوں سے چھٹکارہ پانا ہی بہتر ہے جو آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کی بھاوناوں سے کھیلتے ہیں ایسے لوگ جو کیول آپ کے پیسے کا استعمال کرنے کے لیے آپ کے دوست بنتے ہیں آپ سے دور رہیں ایسے لوگ آپ کا شوشن کرتے ہیں اور آپ کو دھوکہ دیتے ہیں آپ کو ایسے لوگوں سے چھٹکارہ پانا چاہیے اور اچھے دوست ڈھونڈنے چاہیے دھارمک کاریا کرموں میں حصہ لینے سے بھگوان آپ پر پرسند نہ ہوں گے کیونکہ ماتا لکشمی آپ کے ساتھ ہیں بھگوان وشنو اور بھگوان رام کی کرپا آپ پر بنی رہے گی پریہ مطروں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں جائے ہند جائے بھارت